بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محزیز دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں مردانہ کمزوری کا علاج کرانا ثواب ہے اس لیے کہ اس بیماری کی وجہ سے حق زوجیت ادا نہیں ہو پاتا اور یہ ایک گناہ ہے مردانہ کمزوری کا علاج کیا ہے اور یہ کیسے ختم ہوگی اس کے لیے آپ کو چند خوراکیں بتاتے ہیں جن کو استعمال کرنے سے اس بیماری کا علاج ہوگا اور آنے والی نسلیں اس مرد سے محفوظ رہیں گی خوراک کا مردانہ طاقت سے بہت گہرہ تعلق ہے جو خوراک ہم روز مرہ زنگی میں استعمال کرتے ہیں وہی میدہ میں حضم ہو کر خون پیدا کرتی ہے پھر خون سے مادہ تولید تیار ہوتا ہے جو زنگی کا جوہر خاص اور لستوں کا سرچشمہ ہے لہذا ایسی گزاؤں کا اتمام رکھنا چاہیے جن سے مردانہ طاقت ہمیشہ قائم رہے تو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو کی بنوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور احادیث سے کچھ ایسی ہی گزاؤں کے بارے میں بتائیں گے جن کے استعمال سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے تو تمام تفصیل جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں سب سے پہلے خجور خجور کھانے سے قوت ابا میں اضافہ ہوتا ہے اگر تازہ خجور نہ مل سکے تو خوشکی سہی اگر خجور سے بہتر کوئی اور چیز ہوتی تو اللہ تعالی حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسی علیہ السلام کی ولادت کے وقت وہی چیز کھلاتا سورہ مریم میں ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ خجور کا تنہ پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ تم پر تازہ پکی خجوریں گر پڑیں گی اس سے معلوم ہوا کہ زچہ کے لیے خجور سے بہتر کوئی غزہ نہیں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خجور کو مکھن کے ساتھ بہت عزیز رکھتے تھے علماء نے لکھا ہے کہ اس کو اس طرح کھانے سے قوت باز زیادہ ہوتی ہے دوسری چیز ہے دودھ دودھ سے بدن بڑھتا ہے آواز صاف ہوتی ہے ابو نعیم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی سے نقل کیا ہے کہ پینے کی چیزوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک دودھ بہت عزیز تھا یہ قوت ابا پیدا کرتا ہے میدہ میں جلد حضم ہو جاتا ہے بدن کی خشکی کو دور کرتا ہے منی پیدا کرتا ہے چہرے کا رنگ سرخ کرتا ہے دماغ کو کوئی کرتا ہے دودھ میں بہت سے ایسے گزائی اجزاء ہوتے ہیں جو ہماری جلد کو خوبصورتی عطا کرتے ہیں دودھ کلشیم کے حصول کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جو ہماری ہڈیوں کو مضبوط رکھتا ہے یہ نہ صرف بڑھتی عمر کے بچوں کے لیے بلکہ نوجوانوں اور بڑھوں کے لیے یقصہ مفید ہیں اور دودھ پینے کا سب سے بہترین وقت رات کو ہے تیسری چیز ہے شہد ابو نعیم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک شہد بہت پیارا اور عزیز تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد اس لیے زیادہ معبوب تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس میں شیفہ ہے شہد کے بے شمار فائدے ہیں نہار مو چاٹنے سے بلگم دور کرتا ہے میدہ صاف کرتا ہے میدہ کو اتدال پر لاتا ہے دماغ کو قوت دیتا ہے قوت اباہ میں تحریک پیدا کرتا ہے اور اسے مضبوط کرتا ہے مسانہ کے لیے مفید ہے مسانہ اور گردے کی پتری کو خارج کرتا ہے پشاپ کے بند ہونے کو کھولتا ہے فالج لکوا کے لیے فائدہ مند ہے ریاہ خارج کرتا ہے بھوک زیادہ لگاتا ہے مکھن اور شید ملا کر کھایا جائے تو جوڑوں کے لیے مفید ہے اور جسم کو موٹا کرتا ہے چوتھی چیز ہے فلفل دراز اس کو انگریزی میں لانگ پیپر کہتے ہیں پپلی کی بیل ہوتی ہے جو اردگرد کے درختوں کے سہارے اوپر کو اٹھتی ہے یا زمین پر پھیلتی ہے جو سبز شاتوت کی شکل کی ہوتی ہے شروع میں جب پکتی ہے تو سرک رنگ کی لیکن سوکنے سے سیاہ ہو جاتی ہے تمام سطح کھردری اور دندانے دار ہوتی ہے فلفل دراز جس کو چھوٹی پیپل بھی کہتے ہیں مکوی دماغ مکوی میدہ اور محرک باہے بلگم کو دور کرتی ہے نگاہ کو تیز کرتی ہے دودھ میں جوش دے کر پینا بہت مفید ہے دادچینی لونگ اور کالی مرچ تب نوی اور حادیث کی روشنی میں مردانہ طاقت بڑھانے کی گزائیں ہیں اور بڑی زبردست مکوی اور متحرک قوت باہے ہیں خصوصاً بڑے شخص کے لیے فائدہ مند ہیں عصاب اور جوڑوں کے درد کے لیے بھی مفید ہیں پانچویں چیز ہے زفران زفران زبردست مکوی باہے دل و دماغ اور بسارت کے لیے بھی بہت مفید ہے زفران گردے مسانے اور جگر کو قوت دیتا ہے زفران بخار کی حالت میں دن میں دو بار پانی میں ملا کر کھلایا جائے تو بخار اتر جاتا ہے زفران گردے کے درد میں آرام پہنچاتا ہے زفران بوجل طبیعت میں تقویت دیتا ہے عورتوں میں اگر حیز رک رک کر آتے ہوں تو انہیں زفران دینا مفید ہے زفران شگر کے مریضوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے زفران ڈپریشن میں بھی مفید پایا گیا ہے زفران ہماری یاداش کو بڑھاتا ہے زفران کو دوسری عدویات میں شامل کرنے سے ان کے اثرات کو تیز اور سریع الاسرات بناتا ہے مکوی میدہ مکوی قلب و جگر ہے چھٹی چیز ہے حریصہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے اپنی جسمانی کمزوری کی شکایت فرمائی تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حریصہ تناول فرمایا کریں کیونکہ اس میں چالیس مردوں کی قوت ہے مزاک الارفین میں بھی یہ حدیث ہے اور حاشیہ پر لکھا ہے کہ حریصہ کٹے ہوئے گیہوں گوشت، گھی اور مسالہ ڈال کر پکایا جاتا ہے بڑے بڑے حکماء مردانہ کمزوری کے مریضوں کو صرف حریصہ کھانے کی تلقین کرتے تھے حریصہ کھلاڑیوں اور خاص طور پر ویٹ لیفٹر اور باڈی بیلڈرز حضرات کی تقویت کے لیے بہت اچھی چیز ہے ساتھویں چیز ہے جنور کی پشکا گوشت ابو نعیم بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پشکا گوشت تمام گوشت سے بہتر ہے علامہ نے لکھا ہے کہ حکمت کی روح سے اس گوشت میں قوت باز زیادہ ہوتی ہے اور یہ گوشت جلد حضم ہو جاتا ہے اور اس گوشت میں قدرتی طور پر ویٹائمنز اور کلشیم زیادہ ہوتے ہیں جو انسانی جسم کو طاقتور بنانے میں کافی کردار ادا کرتے ہیں آٹھویں چیز ہے خوشبو خوشبو کا روئے انسانی سے خصوصی تعلق ہے اس کا اثر دل و دماغ پر فوراں بجلی کی ماند ہوتا ہے خوشبو اور با میں گہرا تعلق ہے کتاب صفر الساد میں لکھایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی خوشبو پیش کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو رد نہ فرماتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص خوشبو دے تو اس کو رد نہ کرے اور ارشاد فرماتے کہ خوشبو کے خوشبو بہت زیادہ پسند تھی آپ ہمیشہ اثر کا استعمال فرمایا کرتے تھے حالانکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس میں اثر سے ایسی خوشبو نکلتی تھی کہ جس گلی میں سے آپ گزر جاتے تھے وہ گلی مؤتر ہو جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مردوں کی خوشبو ایسی ہونی چاہیے کہ خوشبو پھیلے اور رنگ نظر نہ آئے اور عورتوں کے لیے وہ خوشبو بہتر ہے کہ وہ خوشبو نہ پھیلے اور رنگ نظر آئے ناوے نمبر پر ان چار چیزوں کا قصر سے کھانا امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ چار چیزیں قوت با کو بڑھاتی ہیں چڑیوں کا کھانا اطریفل کھانا جو کہ ایک خاص قسم کی ماجون ہوتی ہے مغز پستا کھانا ترہ تازہ کھانا دسویں چیز ہے انڈا بعض حکم آ کے نزدیک انڈے بھی قوت با کو بڑھانے کا محصر ذریعہ ہیں خاص طور پر جن کو جرسیم کی کمی کی وجہ سے بے اولادی جیسے مرز کا سامنا ہے اگر وہ دیسی انڈے کا استعمال جاری رکھیں تو اس مرز سے چھٹکارہ مل جاتا ہے انڈے میں وہ تمام اجزاء موجود ہوتے ہیں جو صحت کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں انڈا مکوی گزا ہونے کے ساتھ ساتھ دماغ اور آنکھوں کو بھی تقویت دیتا ہے بیماری کے بعد ہونے والی نکاہت کو دفع کرتا ہے لوگ اسے موسم سرما کی گزا خیال کرتے ہیں لیکن یہ موسم گرمہ میں بھی مفید ہے انڈا پروٹین فاسفورس اور کیلشیم سے برپور ہے انڈے میں موجود پروٹین گوش پوسٹ اور پٹھوں کی ساتھ کے کام آتے ہیں اسے جسم میں طاقت اور حرارت پیدا ہوتی ہے اور انڈوں میں موجود کیلشیم فولاد فاسفورس بدنے انسانی کے لئے بڑے اہم ہیں کلشیم فیپڑوں کی ساتھ کو درست رکھنے اور جسم کی نشو نمامے اور پشاب کی تیضابیت دور کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور فولاد خون کے سرک زراد پیدا کرتا ہے گیرمی چیز ہے حسیس بعض روایات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسیس بہت پسند تھا حسیس تین چیزوں سے مل کر بنتا ہے خجور مکھن اور جمع ہوا دود یعنی دہی پر کھٹا نہ ہو اس گزا سے بدن قوی ہوتا ہے اور قوت با میں اضافہ ہوتا ہے جو انسان اس گزا کا مستقل مزاجی سے استعمال کرتا ہے وہ چاہے جتنا بھی جسمانی مشکت والا کام کر لیں وہ تھکتا نہیں اور صحت مند اور چست رہتا ہے بارمی چیز ہے زیر ناف والوں کو جلد کٹنا حضرت حضیل بن حکیم کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد ہے کہ بدن سے بالوں کا جلد دور کرنا قوت اباہ کو بڑھاتا ہے کتاب طیب نوی اتباہ کے نزدی زیر ناف بال اگر جلدی نہ کٹے جائیں تو ان کی جڑوں میں خطرناک بیکٹیریا اپنا ڈکانہ بنا لیتے ہیں جو کہ انتہائی نقصان دے ہیں تیرمی چیز ہے لاسن امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے جمع الجوافے میں ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو لاسن کھایا کرو کیونکہ اس میں بیماریوں سے شفا ہے لاسن میں بہت فوائد ہیں یہ ورم کو تحلیل کرتا ہے حیث کو کھولتا ہے پشاپ کو جاری کرتا ہے میدہ سے ریان نکالتا ہے مرتوب مزاج والوں میں قوت اباہ پیدا کرتا ہے منی کو زیادہ کرتا ہے اور گر مزاج والوں میں منی کو خوش کرتا ہے میدہ اور جوڑوں کے درد کو فائدہ پہنچاتا ہے چودہویں چیز ہے زیتون روگن زیتون کا کھانا اور مالش کرنا تل اور خجور ملا کر استعمال کرنا قوت اباہ کو بڑھاتے ہیں اور متحرک باہیں تو معزیز دوستوں ان چودہ اشیاء کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ کر اپنے استعمال ملا کر ان سے خوب فائدہ اٹھائیں اور اس ویڈیو کو فیس بک اور ورسائی پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر گے اس صدقہ جاریہ میں ہمارا ساتھ دیں جزاک اللہ